اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو میں محمد زاکر سین اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو میڈیم سٹیڈی مٹریل دوستوں آج ہم لوگ میرا حساب کسی جماعت کے مطالعہ کریں گے مطالعہ کرنے سے قبل اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل اردو میڈیم سٹیڈی مٹریل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم برائے مہربانی جلد اف جلد سبسکرائب کر لیں اور بے لیکن لازمی دبائیں ساتھی ساتھ ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں دوستوں آپ کے ایک لائک آپ کے ایک کمنٹ سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے آپ لوگ جب کمنٹ کرتے ہیں تو یوٹیوب ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتی ہے اس سے ہم لوگوں کو کافی حوصلہ ملتا ہے ویڈیو بنانے کا لیکن اگر ہمارا ویڈیوز زیادہ لوگوں تک پہنچے گا نہیں تو دو چار بچوں کے لیے دس بیس بچوں کے لیے سو بچوں کے لیے ویڈیوز بنانے کا فائدہ نہیں تو اگر آپ لوگ کمنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا زیادہ سے زیادہ بچے فیض اٹھا پائیں گے ٹھیک ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا ہے آج ہم لوگ صفحہ نمبر سترہ کا مطالعہ کریں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ پڑھایا تھا آپ لوگوں کو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنا ہو تو اوپر آئے بٹن پہ آپ لوگوں کو ایک نوٹفیکیشن آتا ہوگا وہاں سے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں چلی سبق شروع کرتے ہیں میرے پاس تیس عدد پھول تھے آپ نے آٹھ عدد پھول مجھے دیئے دیکھئے میرے پاس کہ ہم لوگ ایک خانہ میں ایک آئی یہاں پہ دیکھئے سبق میں کہ جب دس نو سے زیادہ دس گیند ہو جائے تو ایک گیند ہم لوگوں کو پلہ لے لینا ہے اور اس کو دہائی کے خانہ میں رکھنا ہے تو ایک اکائی ایک دہائی برابر گیارہ یہ دس کا قیمت ہو گیا مقامی قیمت ہے اور اس کا مقامی قیمت ایک دس اور ایک گیارہ آٹھ اور تین گیارہ ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے چلیے اب ہم لوگوں کو یہاں پہ 23 اور 8 کتنا ہوا 31 ہوا تو دیکھئے یہاں پہ اکائی میں ایک گیند ہے دہائی میں تین گیند ہے ایک اکائی تین دہائی برابر 31 ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں ہم لوگ کوپی پر سلاخ اور موٹی بنا کر حل کریں حل کریں ٹھیک ہے دو نمبر ایک تلاب میں پہلے دن 28 عدد روہو مشلیاں ڈالی گئیں اور دوسرے دن 25 عدد مشلیاں ڈالی گئیں تو دونوں دن میں کل کتنی عدد مشلیاں ڈالی گئیں یہاں پہ سوال یا نشان خالی ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو بھرنا ہے تو 28 اور 25 کو ہم لوگوں کو جمع کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اکائی کے خانہ میں کتنا ہے 28 میں اکائی میں 8 ہے 25 میں اکائی میں 5 ہے تو 8 اور 5 کتنا ہوگا 13 ہو جائے گا ہے نا تو یہاں پہ دیکھئے 3 اکائی 1 دہائی ٹھیک ہے تو اس کو کو الگ الگ کر دیا گیا ہے چلیے اب ہم لوگ یہاں پہ گیند بڑھانا ہے ہم لوگوں کو گیند بڑھا دیتے ہیں پہلے اس کے بعد پھر ہم لوگ جمع کریں گے تو اکائی کے لیے لال گیند ہے 28 تو اکائی میں 8 گیند ہوگا 1 2 3 4 5 6 7 8 دیہائی میں کتنا گیند ہوگا دیہائی میں پیلا گیند ہے 28 تو یہاں پہ 2 گیند ہوگا 1 2 یہاں پہ 25 عدد ہے تو اکائی میں 5 ہوگا نا چلیے 1 2 3 4 5 دیہائی میں کتنا ہوگا دوستو دیہائی میں 2 ہے نا اچھا اب یہاں پہ جمع کرنا ہے تو اچھلیے ہم لوگ جمع کرتے ہیں 28 اور 25 8 5 13 3 3 ہے نا ہاتھ میں گیا 1 دیہائی کے خانہ میں 1 آگیا دیکھئے اور 2 2 4 اور 5 ٹھیک ہے تیرپن گیند ہو رہا ہے ٹوٹل چلیے ہم لوگ اس کو لکھ لیتے ہیں تیرپن تو تیرپن میں دیکھئے یہاں پہ پہلے ہم لوگ کو 3 1 2 1 3 4 5 1 2 3 4 5 5 اور یہاں پہ لکھنا ہے 3 3 3 یہاں پہ 3 5 ادت مشلیاں ڈالی گئی ٹھیک ہے دوستوں امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا چلیے آگے چلتے ہیں ہم لوگ 3 نمبر سوال میں 3 نمبر سوال میں کیا بتایا جا رہا ہے والد صاحب نے بازار سے 10 روپے کا تربوزہ 51 روپے کی مچھلی اور 20 روپے کا آلو خریدہ 10 روپے 51 روپے اور 20 روپے ٹھیک ہے والد صاحب نے کل کتنے روپے خرچ کیے چلیے پہلے ہم لوگ یہاں پہ گیند بیٹھا لیتے ہیں اس کے بعد جڑیں گے ہم لوگ تو پہلے 10 روپے خرچ کیا ہے نا تو 10 میں ایک اگر ہم لوگ پیلا گین لے لیں گے تو اس کی قیمت کتنی ہوگی 10 یہ ہو گیا اس کے بعد 51 روپیہ 51 روپیہ کے لیے 1 ایک دہائی اور 5 دہائی کی ضرورت پڑے گی 1 2 3 4 5 51 ہو گیا اس کے بعد پھر 20 0 1 2 دہائی برابر 20 ٹھیک ہے اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے یا تو ان گین دو کو جوڑ دیجی یا یہاں پہ سیدھا ایسے اس طرح لکھ کے آپ کر سکتے ہیں 10 جمع 51 جمع 20 0 1 1 1 5 6 2 8 81 روپیہ خرچہ کیا گیا اچھا اس کو چلیے یہاں پہ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 بعد اور پہ ہم 91 روپیہ لکھ دیا یہاں پہ 81 روپیہ لکھ دیا ہو گیا اتنا ہیزی سوال ہے آپ لوگ صرف گھبراتے ہیں سمجھا چلیے آگے چلتے ہیں چار نمبر سوال ہے آج اسکول میں درجہ وال میں 38 لڑکے درجہ دوم میں 40 لڑکے حاضر ہیں دونوں درجوں میں کول کتنے لڑکے حاضر ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگوں کو جمع کرنا ہے تو دیکھئے آٹھ اور چھے کتنا ہوگا 38 جمع 46 جب ہم ان دو عدد کو جمع کرتے ہیں تو یہ نو سے زیادہ ہو جا رہے ہیں ہے نا ہو رہے ہیں نا آٹھ اور چھے 14 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 14 کے لئے چار ہم لوگوں کو لکھنا ہے اور ایک جو ہے یہ دہائی کے خانے میں یہاں پہ جمع کرنا ہے ہم لوگوں کو تو کتنا ہوگا چار چار آٹھ چور آسی ٹھیک ہے تو چلیے یہاں پہ دیکھئے پہلے ہم لوگوں کو خانہ بنا لے نہ ہوگا رکھ جائیے ایک آئی کے لئے لال گیند ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دہائی کے لئے تین 38 ہے ایک دو تین آٹھ ایک آئی تین دہائی برابر 38 ٹھیک ہے چلیے یہاں پہ چھالیس تو چھے ایک آئی ایک دو تین چار پانچ چھے ایک آئی اور کتنی دہائی ہوگی چار دہائی ایک دو تین چار ٹھیک ہے اب یہاں پہ دونوں کو جمع جب ہم لوگ کر رہے ہیں تو 84 ہو رہا ہے تو 84 کے لئے ہم لوگوں کو کتنا ایک آئی لینا ہوگا جلدی کمنٹ کیجئے چار ایک آئی لینا ہوگا ایک دو تین چار اور کتنی دہائی لینا ہوگا آٹھ دہائی لینا ہوگا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ ہو گیا 84 دونوں درجوں میں کل 84 لڑکے حاضر ہیں چلیئے آگے چلتے ہیں یہاں پہ دیکھئے حساب کی زبان میں حل کریں یہاں پہ گیند دیا ہوا ہے ہم لوگوں کو اس طرح کا بنانا ہے ٹھیک ہے اس طرح بھی بنائے جا سکتا ہے اور یہاں پہ لکھ کر کے بھی بنائے جا سکتا ہے چلیئے کرتے ہیں ہم لوگ تو سوال ہم پہلے لکھ دے رہے ہیں چلیئے ٹھیک ہے اب نے مجھے اچھا ایک سوال بعد میں لکھیں گے پہلے ہم لوگ فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے دوستوں دو ایک آئی ہے اور کتنا دہائی ہے چار دہائی ہے تو یہاں پہ کتنا ہوگا بیالیس ہوگا یہاں پہ تین اکائی ہے تین دہائی ہے برابر تیتیس ہوگا ہے نا اب اس کو ہم لوگ جمع اگر کریں گے تو دیکھیں تین دو پانچ پانچ اکائی ہے ہم لوگ یہاں پہ کر دے رہے ڈائریکٹ ایک ایک دو تین چار پانچ یہاں پہ کتنا ہوگا چار اور تین سات سات دہائی کر لیتے ہیں ہم لوگ ایک دو تین چار پانچ چھ سات ٹوٹل کتنا ہوا پانچ اور سات پچھتر ہے نا دوستو 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 اگر غلط ہوگا تو بتائیے گا پھر آپ غلط بتا رہے ہیں ٹھیک ہے چلی اب ہم لوگ سوال لگ دیتے ہیں میرے یہاں پہ پہ دیکھئیے ایک دس کے لیے یہاں پہ ایک خانہ لے لینا ہے ہم لوگوں کو پیلا گیند ہم لوگ پڑا ہے نو سے زیادہ اگر ہوگا تو دوسرا خانہ میں دہائی کے خانہ میں لینا ہوگا ہم لوگ کو ایک گیند تو یہاں پہ ایک گیند ہم لوگ لے لیا پہلے پانچ پانچ دس ہو جا رہا ہے نا اب یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک پہلے سے تو سات گیند ہو جا گیا ایک دو تین چار پانچ چھے سات ٹوٹل کتنا ہوا ستر اب اس کو جمع کریں گے دیکھئے پہت آلیس جمع پچیس پانچ دس کا زیرو ہاتھ میں گیا ایک چار اور ایک پانچ اور دو سات ٹھیک ہے تو اب اس کا حساب ہم لوگوں کو لکھنا ہے جا وید کے پاس جاوید کے پاس پینتالیف روپے تھے اُف کے اب نے اُفے پچیس روپے اور دیئے تو بتاؤ جاوید کے پاس کتنے روپے ہوئے ٹھیک ہے بہت ایزی ہے آپ لوگ آرام سے اس کو لکھ لیجئے گا دیکھ لیجئے گا اور آج کلاس ہم یہ تک رکھتے ہیں یہ پہ سفہ نمبر سترہ میں ہم لوگوں کا یہ چیپٹر ختم ہو جا رہا ہے دوستوں آہ ہاں سفہ نمبر 18 سے جو ہے یہ نیا چپٹر شروع ہو رہا ہے انشاء اللہ ہم لوگ اگلے ویڈیو میں اس کو حل کریں گے دیکھ لیجئے آپ لوگ یہاں پہ یہ دیکھ جو ہے پچھلے سبق کو دور آئیں یہ ایک سے لے کر سترہ تک 18 سے ہم لوگ کو دوسرا شروع ہو جا رہا ہے تو انشاء اللہ ہم لوگ بہت جلد شروع کریں گے اور حساب کو بہت تیزی سے لے کے چلنا ہے کیونکہ بہت زیادہ بچا ہوا ہے آپ لوگوں پہلے سیو ہم لوگ کا کمپلیٹ ہو جائے تو اس لئے کے ساتھ آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں بہت جلد ملیں گے ایک نئے چپٹر کے ساتھ اسکول کی طرف سیر کو چلیں کریں گے ہم لوگ ٹھیک ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ